یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا خلاصہ ہے جو رابرٹ کی عساکی نے لکھی ہے اس کہانی میں مصنف نے امیر لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو پیسہ بنانے کے بارے میں سکھائیں لیکن غریب اور متوسط طبقہ کا بچہ بڑی گاڑی اور بڑے گھر کے بارے میں نہیں سوچ سکتا جبکہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ایسا نہیں کرتے نو سال کی عمر میں بچے کو ایسے سکول میں ڈالتے ہیں جہاں پر تعلیم اور تربیت بہت اچھی ہو جہاں امیر لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن اسے یہ پسند نہیں تھا کیونکہ اس کا خاندان نئی گاڑی، نئی سائیکل اور نئے کپڑوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا مجھ سے ایک دوست نے پوچھا امیر کیسے بنتے ہیں؟ اپنے دماغ کا استعمال کریں، سخت محنت کریں، ایک اچھا گھریلو ملازم بنیں اور اچھی نوکری حاصل کریں وہ اس کا متحمل نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس وقت سب سے امیر آدمی بن سکتا تھا لیکن ان دونوں کی سوچ اور فکر مختلف تھی غریب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم اچھی تعلیم حاصل کروگے تو اسے اچھی کمپنی میں نوکری مل جائے گی جب پیسے کی بات آتی ہے تو کہتے تھے پیسہ کمانا سیکھو اور خطرہ مول نہ لو ایک امیر آدمی آپ سے پیسے لینے آتا ہے تاہم ان کے مطابق اب پہلے اپنی ٹویٹ ٹھیک کرے غریب اور متوسط طبقہ اپنے بل اور دیگر ضروریات پوری کرتا ہے اور آخر میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرتا ہے جب آپ کے پاس اپنے بل اور دیگر ضروریات کے لیے پیسے نہ ہوں تو امیر آدمی پر یہ شو نہ کریں اور کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں طریقہ سکھاتے امیر آدمی آپ کو کام کرنے پر مجبور کرتا ہے امیر آدمی اپنی خوشی کے لیے غریب اور متوسط طبقے کو خرید سکتے ہیں لیکن اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے غریب کو پیسہ درکار ہوتا ہے یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ غلام کی زندگی گزاریں گے آپ ہمیشہ کام میں پھانس جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے مطابق امیروں کا پیشہ پیسہ کمانا ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں جب تک چلنا نہیں سیکھو گے جب تک گرو گے نہیں جیتنے والا کبھی بھی فیل ہونے سے ڈرتا نہیں ہے فیلیر لوگ ہمیشہ فیل ہونے سے ڈرتے ہیں جبکہ کامیاب لوگ فیل ہونے سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں کامیاب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونا ایک کامیابی کی سیڑھی ہے لیکن ایک ہی غلطی کو بار بار کرنے والا بے وقوف کہلاتا ہے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ انسان آتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے امیر آدمی امیر ہونے تک محنت کرنا نہیں چھوڑتا جبکہ غریب آدمی یہ سوچ کر ہی محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا الف میر دماغ کا بندہ ہمیشہ مشکل وقت کے لیے تیار رہتا ہے اور مشکل وقت کو زندگی کا حصہ سمجھتا ہے جبکہ غریب دماغ کا بندہ ہمیشہ ان چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے جو کبھی ہونی نہیں ہے جب آپ کے پاس نالج ہوگی تو پیسہ خود بخود آئے گا غریب دماغ کا بندہ ہمیشہ تھیوریٹیکل نالج پر رہتا ہے جبکہ امیر دماغ کا بندہ پریکٹیکل کر کے دیکھتا ہے پیسے کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن پیسے بچانا ایک بہت بڑی بات ہے غریب بندہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز کو میں افورڈ نہیں کر سکتا بلکہ امیر آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس چیز کو کیسے افورڈ کر سکتا ہوں اپنی لائیبلاتیز کو کم کریں اور اپنے اساسوں میں اضافہ کریں اگر آپ اپنے گھر کے مالک ہیں تو یہ آپ کا اصد ہے اگر آپ کے پاس قرائے کا مکان ہے جس کا آپ ہر مہینے قرائے دیتے ہیں تو یہ لائیبلاتی ہے اگر آپ اپنی کار کے مالک ہیں تو یہ آپ کا اثر ہے اگر آپ کے پاس قرائے کی کار ہے جس کا آپ ہر مہینے قرائے دیتے ہیں تو یہ ہے ہر وہ چیز جس کے آپ مالک ہیں اور اس کے بیچنے پر آپ کو اتنی ہی اے اس سے زیادہ رقم واپس مل جائے گی تو یہ آپ کا اثر ہے بلکل اسی طرح ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کی جیب سے مسلسل کچھ پیسے نکلتے ہوں وہ آپ کی لائیبلاتی ہے پرانے دور کے چند اثر کیا تھے پرائز بان جہاں پہ آپ کی رقم محفوظ رہتی ہے اور آپ کو انام ملنے کی لالچ رہتی ہے سیونگ اکاؤنٹس جہاں آپ کو سال میں کچھ پرسنٹ منافع ملتا ہے سیونگ سرٹیفیکٹس گھر گاڑی سائیکل کشتی فارم ہاؤس سونا چاندی وغیرہ وغیرہ نئے دور کے کچھ اصاسے کیا ہے ایک آمرس آن لائن شاپ پرپٹو کرنسی ڈیجیٹل نالج کوئی بھی ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو آگے جا کے آپ کو کچھ پیسے کما کر دے اگر آپ کوئی چھوٹی سی ڈیجیٹل سروس بھی بنا لیں جس کو لوگ مسلسل بہت کم قیمت پر قرائے پر بار بار لیں تو یہ آپ کا بہت بڑا حصہ ثابت ہوگی آج کے دور میں اس کی بہترین مثال اوبر اور فوڈ پانڈا ہے روبوٹ کو زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے الگورثم سمارٹ ہوم مینجمنٹ سروس کے ذریعے اب موبائل فون سے اپنے پورے گھر کو کنٹرول کر سکتے ہیں آج کی دور کی دو بہترین ڈیجیٹل مثالیں علی ایکسپریس دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی ہے جس کے پاس بچنی کی اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے ایر بی این بی دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ ریال سٹیٹ ہے جس کے پاس اپنی کوئی پراپٹی نہیں ہے اکیلے نہ کماؤ اپنے اساسوں کو اس قابل بناو کہ وہ بھی تمہیں کما کر دیں اپنی سورس آف انکم کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں اگر آپ کے پاس سورس آف انکم صرف ایک ہے تو یقین کریں آپ کے غریب ہونے میں صرف ایک منزل باقی رہ گئی ہے اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی لائیبلاتیز کو کم کریں اور اپنے ایسٹس میں اضافہ کریں ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کی جیب سے کچھ پیسہ نکل رہا ہوں لیکن اس کی بدولت آپ کا ایسٹ نہیں بن رہا ہو لائیبلاتی ہائی موسیقی موسیقی